زبور نمبر انچاس دولت پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اے سب امتو یہ سنو اے جہان کے سب بشندو کان لگاؤ کیا ادنا کیا عالی کیا امیر کیا فقیر میرے موہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا میں مصیبت کی دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کسرت پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معافظہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گران بہا ہے وہ اب تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ اب تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانشمند مر جاتے ہیں بے وقوف و حیوان خسلت باہم حلاق ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پوشت در پوشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی ماند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماکت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پاتال کا ریورٹ ٹھہرائے گئے ہیں موت ان کی پاسبان ہوگی دیانت دار صبح کو اس پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پاتال کا لکمہ ہو کر بیٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑائے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی وہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گھروہ سے جاں ملے گا وہ روشنی کو ہر کس نہ دیکھیں گے موسیقی موسیقی